میں لائن جی رہے تھے نکل کے میں آج بھی کچھو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوگا ہوں مجھے پراؤڈ محسوس ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے کبھی روٹس کو نہیں بھولا اور نہ بھولنا چاہیے میں نے بہت سی نیگٹیف چیزیں سنی بہت سی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے اور عجیب سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں دو سال میں یہ کر لوں گا میں تین سال میں یہ کر لوں گا تو وہ ناممکن چیزیں تھی اس مجھے بھی اندازہ تھا کہ اگر سولہ سال کا بچہ یا پہتہ سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے اور پروپیشنل میں میں وہ ورلڈ چیمپئنڈ بننے کی باتیں کر رہا ہے دو سال کے اندر تو وہ سب کو جہاں آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی اور تو کوٹ کوئی ایسی مطلب ریولی یا کوئی اس طرح کیا نہیں تھا ہم لوگ ایک مطلب میں سے ایج میں کافی بڑا بھی تھا آٹھ نو سال کا یا ڈیفرنس بھی تھا اور وہ میری کافی ریسپیک بھی کرتا تحلیہ سے یہ لوگوں نے اس کو ایس طرح بنا لیا تھا اور ہر ایک اپنے ایک منٹل لیول ہوتا ہے میں ہوں عبد الرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیکنڈ ایننگز آج میرے برابر میں وہ ہستی وہ شخصیت موجود ہے جس کے لیے کوئی انٹرڈیکشن کی ضرورت نہیں ہے فاتحین کے فاتحے چیمپئن آف ڈی چیمپئنز اور گریٹس سپورٹس پرسن آن ڈس پلانٹ جہانگیر خان آج میرے ساتھ موجود ہیں جہانگیر بھائی بہت شکریہ ہم سے بات کریں مرمانی شکریہ جہانگیر بھائی کچھ سوالات ہیں بڑے سنجیدہ نویت کے کچھ ہیں تھوڑے سے مطلب چھوٹکلے کہہ لیں تو پہلے ہارڈ ایڈنگ بیک ہینڈ ڈرائیو یا ہلکے کھل کے ڈراف شاٹ سے شروع کریں جیسے آپ کو اچھا آپ کو کہاں آجا جائیں میک یہ بتائیں کہ جب آپ انٹرنیشنل سکوانش میں آئے ہیں تو زائر سے بات ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے فادر جو ہے وہ فاربر بریٹش اوپن چیمپئن بھائی ہماری یہ ایک کونسپٹ ہے ایک تاثر ہے ایک امپریشن ہے کہ یہ فیملی افیر گیم ہے اسکواش خاندانی گیم ہے تو اس چیز نے اس کھیل کو فائدہ پہنچایا ہے یا اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوا ہے لیکن میں اکثر یہ سنتا رہتا ہوں جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ فیملی کی افیرز ہے اور فیملی گیمز ہے جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ ہے بڑا فیزیکلی سخت گیم اور جیس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسمانی طور پر اگر لوگ مختلف پروونس سے آتے ہیں مختلف شہروں سے آتے ہیں ان علاقوں سے آتے ہیں کہ جہاں کہ کوئی پہاڑو والے لوگ ہوتے ہیں کوئی مطلب زمین والے لوگ جترہ ہوتے ہیں ان کی فیزیکی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پتھانوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ پتھانوں ماشاءاللہ ایسی فیزیکلی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اور سخت کام سخت جتنے بھی سخت سے سخت ہوتا ہے وہ اس کو ایسی مطلب کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سکواش ایسی گیم ہے کہ اس ناٹ اٹیم گیم اور یہ تو سب کے لیے اوپن ہے جو ٹریننگ کرے جو کھیلے وہ کس طرح اڈاپ کرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پیملی میں جتنے بھی ہمارے بڑے آئے ہیں وہ انہوں نے پہلے سکواش تو نہیں تھی ان کے پاس پہلے ٹینس تھی یا ریکٹ ریکٹ جس طرح پشاوہ کلپ سے تھا تو وہ اڈاپ کیا انہوں نے بیڈش سے ان سے سیکھا کہ کس طرح کھیلی جاتی ہے کیا رول ریگلویشنز ہے کیا اس کے ٹیکنیکس ہے اس کو اڈاپ کرنے کے بعد پر ظاہری بات ہے جو ہمارے بڑے سوروں نے کھیلنا بھی شروع کیا ہے پہ کمپیٹیشن لیول پہ بھی آئے اور پہلا جو ہماری فیملی کے جو بندہ آیا وہاں شمہان تھے جو نائنٹین پیفٹی میں جا کے بیڈش اوپن جی تھی فکر اس وقت کوئی کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا سٹانڈر ہے تو یہ پریٹی مچ ہر ایک کے لیے اوپن ہے اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یار کوٹس ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹس کی پیسٹریڈیز جتنی ہونی چاہیے اس طرح پبلکلی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں کیونکہ ہر بچہ جو ہے اس کو اپورڈ نہیں کر سکتا تو ہماری لیے یہ تھوڑا تھا آڈوارٹیش تھا کہ آبیسلی میرے فادر پاسک کہیں کوش لگے میں یا کسی کلب میں تو ہمارے پاسی پیسٹریڈیز تھی مگر دیاری بات ہے اس میں محنت کرنی ہوتی ہے اس میں آپ آپ کو وہ ٹیکنیک کو بیتر کرنی ہوتی ہے اس سارے پروسس کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے میری فیملی میں بھی سارے بہت سے ایسے کزن ہیں بھائی ہیں سب لوگ ہیں سارے تو ورلڈ چیمبر نہیں بنے مگر یہ کہ جس نے اس پر محنت کی ہے جس نے اس پر کام کی ہے اور اس لیے بکم گوڈ پلیئر اور آپ نے دیکھو کہ لہور سے بچے آئے ہیں دوسری جگہوں سے بھی آتے ہیں سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مگر جو اچھا ہوتا ہے وہ کوٹ میں نظر آ جاتا ہے آج ہے جانگی بھائی ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی کہ انٹرنیشنل سکواش آہ کا جو آپ کا کریئر ہے نو ڈاؤٹ جس طرح کا آپ کا رہا سارا سسلہ پہلا انٹرنیشنل ٹورنمنٹ جیت ٹائٹل یاد ہے پرائز منی یاد ہے کہ کتنے پیسے ملے تھے اب پرائز منی میں رہا تو میں نے کبھی نہ سوچتا تھا نا میں نے اس چیز لے کے چلا کا بھی زندگی ہے مگر یہ کہ آہ جیسے آہ فرس تو جونئر ٹورنمنٹ اگرہ کھیلنے کیا تھا جو چوز سال کی عمر تھا ورلڈ جونئر چیمپیشپ کھیلنے کیوں سیمٹی ایٹ میں جو سویڈن میں اور انگلنڈ میں ہو رہی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کا فائنل میں ہارا تھا اور اس کے بعد جو میرا نیکسٹ مطب پی اے ایم انڈکشن آئی پھر اس کے بعد آہ ورلڈ ایمیچر میں نے جیتی ہے جو آہ ایج اف فیفٹین نائنٹین سیونٹی نائن میں تو اس وقت ہمارا وہ مطلب آہ پرائز میں نہیں والا چکرنی ہوتا تھا ایمیچرز جونئرز کا جو ہوتا تھا وہ لیول ایسا تھا کہ ہر چیز کی سپریشن ہوتی ہے جب تک آپ پروفیشنل پلیئر نہ بن جائے یا اناؤنس نہ کر دیں تو وہ اس وقت ڈیفرنٹ ہوتی تھی اور پروفیشنل یاد ہے پروفیشنل ٹورنمنٹ جو میں نے سٹارٹ کیا ہے وہ ایٹی میں میں نے شروع کیا ہے آہ تورسن بھائی کے انتقال کے بعد جب میں نے میری عمر سولہ سال تھی تو جب میں نے بارہ پک اپ کیا ہے یہ ڈریم لے کی چلا کہ میں ان کے لیے یہ ٹائٹل جیتوں گا اور ان کے لیے میں ورلڈ چیمپن یا ورلڈ نمبر ون بنوں گا تو یہ میری یاد ہے کہ آئی سٹارٹ فس ٹورنمن جو ہے وہ ایٹیز میں میں شروع کیا ہے وہ بیڈیش انڈر ٹونڈی تری اور اسے طرح بیڈیش ایمیشنل کی بھی ٹائٹل تھا مگر وہ کھیلا نہیں تھا بیڈیش اوپن انڈر ٹونڈی تری کھیلا پھر اس کے بعد بیلجیوم اوپن ہی وغیرہ مگر ان کی پرائز میں نہیں اس وقت یہ تھا کہ آزار پونڈ پندرہ سف پونڈ وینرز کو ملتے تھے تو مگر میں نے کبھی اس اس کنسیڈریشن سے نہیں کھیلی تھی کہ میں نے یا پیسے بنانے یا کچھ کرنا میرا ہمیشہ جو کوئی تھا کہ اپنے آپ کو اس لیول پوچھا ہوں کہ جہاں پہ یہ ساتھی چیز خود چل کیا ہے کیونکہ میں یہ جو سوال جو اور بھی ایک دو چیزیں ذہن میں ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ کی جو انکساری ہے وہ ما شاء اللہ ابھی تک مطلب نوڈ آؤٹ کے اب آپ ریٹائر ہو گئے اس کے باوجود آپ کی جو شخصیت ہے لوگ آپ مطلب پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اسکواش کا علیب بھی نہیں پتا کہ اسکواش کے رولز ریکولیشن لیکن جہانگیر خان کا نام آتے ہی جو ہے وہ ہاتھ جو ہیں وہ دعاوں کے لیے بتبور جاتے تھے کہ اللہ کرے جہانگیر خان بریٹش اوپن جیت لیں آٹھ ہواں ٹائٹل جیتے ہیں نوہں جیتے ہیں دس ہواں تو وہ ایک چیز تھی وہ آپ کے آپ سے ان کی ایک محبت اور آپ کی اپنی ایک پاس تھی میں میرا جو سوال یہ جا کہ آپ کی جو کہنا چاہیے فرما برداری جو آپ کے پیرنٹس جو تھے والد والدہ تو وہ اس وقت بھی آپ کی جو فرما برداری اور ان کے ساتھ جو ایک محبت اور وہ تھی تو میرے جو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پرائز منی وغیرہ ملتی تھی وہ آ کے والد صاحب کے حوالے چیک وغیرہ ہو جاتے تھے سارا حساب کے تھی یا خود آپ کرتے رہتے تھے کہ یار یہ اب اتنے پیسے میں نے کمالی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں دیکھیں اب جس عمر میں میں نے شروع کی تھی پروفیشنل لیول میں پندرہ سولہ سال کا تھا پندرہ سولہ سال کا بچہ جو آج تینے جیج میں ایکوالیج ہی پڑھ رہا ہوتا ہے یا میٹرک میں ہوگا اس طرح کی عمریں ہوتی ہیں تو مطلب جو شروعات تھی وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی تھی اور مطلب توقعات سے بھی کافی ہاتھ چیزیں مطلب بہتر ہوتی چلی گئی ہاں یہ ہے کہ میرا ہمبل بیکگراؤنڈ کا اویسلی ویور نوٹ مطلب ویل آف تھے یا اس طرح کی چیزیں تھی آہ ہر ایک کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ اپنے لائف کو بہتر سے بہتر انداز میں لے کر آئے تو میرا بھی وہ ہی ڈریم تھا کہ جب جتنی جلدی اگر یہ چیزیں میں سیکسس کی طرف جاتا ہوں تو اب اس لئے ہر چیز چل کے آتی ہے اور کوشش یہ تھی کہ جیسے اپنا گھر اچھا ہو پیملی کو لکافٹر کرے اور پیرنٹس کیلئے مطلب ہیلپ فل ہوں تو یہ چیزیں میرا اس وقت سے تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح کی میری سپورٹ لوگوں کی طرف سے ملتی رہی ہے یا جس طرح دعائیں ہوتی تھی یا جس طرح میں نے اپنا کام میں بہتری کامیابی حاصل کی تو یہ ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں جو آٹومیٹکلی بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی اور آہ تھنگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری لیے کہ یہ اچھا ڈوانٹیج تھا کہ میں نے یونگ ایج میں شروع کیا اور ساری چیزیں یونگ ایج میں آویل کی اور اس میں آپ کا اپنا ایک سنجید کی اور اپنی ایک وہ تھی لگن بلکل اپوس جب میں نے جیسے بتایا لے کہ تو بھائی کا ڈریم تھا کہ اس کے لیے ٹائٹل جی تو اور پھر جب آبیس آبیسلی جب آپ پروفیشنل لیول پہ آتے ہیں تو ہر ایک کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ بیڈش اوپن چیمپن بنے یا ورلڈ چیمپن بنے اور پر یا ورلڈ نمبر ون پہ کھیلے اور بہتر تھی بہتر اپنے آریکارڈز بنائیں یا ریزر لے کر آئے تو میرا بھی وہی ڈریم تھا اور اپوس یہ چیزیں میری شروعات ہی اچھی ہوئی تو مجھے ایک اچھا ٹائم بھی ملا اور پھر یہ کہ میں آٹھ اٹھ گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا تو وہ جب ٹریننگ اس لحاظ سے کرتا تھا یہ نہیں تھا کہ اگر میں نے جیت لیا تو میں سلو ڈاؤن ہو جائے یا کچھ ہو جائے اگر میرے میں اتنی انرجی تھی اور میرے میں اگر اور امپروف کرنے کی صلاحیت تھی تو اس کی وجہ سے میں اپنی اور محنت کو اور جازہ کرتا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے کہ پانسو پچھون میٹریز ہیں یا جنسی چیزیں کے ریکارڈ بنے آٹھنگ وہ جو یوت لیول پہ ایک مضبوطی آتی تو وہ اس ٹائم پہ مجھے بڑا اچھا ٹائم ملی ہے سٹرونگ آپ کا ایک وہ بیس جتنی مضبوط ہوگی بھی آج اگر بھائی مطلب اے بی سینئی آلائنز جو جس طرح آپ نے کہا بھائی کا ڈریم کہ مطلب آہ انفورچنٹلی وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن والد موجود تھے جو موٹیویشن فیکٹر ہوتا ہے پھر وہاں سے جو ہے نئے گھر میں منتقلی تو وہ ایک اندر سے تو ایک سیٹسویکشن رہتی ہے تو آپ کی تو اپنی ایک ہوگی سیٹسویکشن پیرنٹس کا جو ہے خان صاحب کا بتائیں والدہ کا اس وقت وہ کیا ان کی فیلنگز تھی اف کورس ایک سال پہلے ہی ساری چیز اتنی بڑے ٹرینڈی کے ساتھ گزرے تھے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوگی تھی تو کافی مرال ڈاؤن بھی تھا فیملی کے اندر اور پھر جب یہ ایک within years کے اندر میں نے یہ ساری چیز حاصل کرنا شروع کی پھر یہ lifestyle تھوڑا سا change ہوا اب ایٹیز میں اب میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں ایٹیز میں defense میں آ گیا تھا رہ رہا تھا اب defense میں اگر میرا سولہ سال کی عمر میں اپنا گھر تھا تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتا کہ وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے تو یہی obviously ایک dream ہوتا ہے اور میں line جی رہے تھے نکل کے میں آج بھی کی جو یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوں مگر i earned it اور مجھے proud محسوس ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے کبھی roots کو نہیں بھولا اور اللہ بھولنا چاہیے تو یہ چیزیں آپ کو لے کے چلتی اور الحمدللہ آج اس کے بعد سے کبھی پیچھے پلٹ کرنے تھے کہ اسے آگی بیٹر ہے جائے اچھا گھر سے نکل کے fleet club آتے تھے تبتی دھوپ کے اندر اور والد نے ریکٹ دے دیا تھا اس وقت جو ہے بیماریاں بھی جو ہیں وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ لی تھی ہر میں آپ سے جب ایک مردہ بات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ والدہ کس طرح آپ کو لک آفٹر کرتی تھی اور یہ ساری چیزیں تھی تو وہ جو سائیکل کا جو سفر تھا وہ پھر گاڑی میں جب تبدیل ہوا یاد ہے پہلی گاڑی کون سی لی تھی جب ہاتھ میں چابی آئی آہ میرے کو اچھی یاد ہے کرولا گاڑی تھی تویٹا کرولا گاڑی میں نے فرس ٹائم لی تھی اپنی بلکہ جیپان سے منگوائی تھی ان دمانے میں تو یہاں مل بنتین تھی ہے نہ کوئی اس طرح کا سسٹم تھا تو لوگ وہاں سے منگواتے تھے تو میرے کو یاد ہے کہ ایٹی وان ایڈی ٹو میں فرس ٹائم ایور آئی براؤٹ گا اور پھر اس کے بعد ذہری بات ہے مختلف گاڑی ہیں تو گاڑیوں کا شوق تو آپ کو جس طرح مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پورا گھر ان کا جو مرسائکل بائکس اور ان سے بھرا ہوئے تو آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ گاڑیوں کا شوق آپ کو بہت رہا ہے میرے شروع سے شوق ہے اور میں نے اپنے شوق پورے کی ہے ہمیشہ یہاں پہ تو خیر بازوں کا ڈیوٹی کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے مگر یہ ہے کہ مل سے بار جب بھی رہا ہوں میں نے ہی ساری چیز کمپلیٹ کی اپنی آپ کے کریئر پر آتے ہیں کہ جب تورسم بھائی کی دہت ہوئی تو پھر نور خان نے جو ہے ٹریننگ کے لیے اور ایک آپ کو ٹائم پیریٹ دے دیا تھا کہ اس وقت تک آپ کو جو ہے وہ رحمت کو کہا کہ آپ نے تیار کرنا ہے پھر آپ آئے اس وقت ایک ینگ جہانگیر خان کو آپ سے پہلے جو سینئر تھے انہوں نے کتنا ایکسیپ کیا ذہنی طور پر اور کتنا آپ کے لیے ایک تف اور ایک وہ رہا کہ نہیں میں نے اپنی جگہ بنانی اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے لیکن رشید بھائی اس میں آسان نہیں ہوتا ہے آپ جب کوئی نیا پلیئر اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے اور جتنی بھی پلیئر سرکٹ میں کھیل رہی ہوتے ہیں یا جتنی بھی اگر ٹیم میں دیکھ لیں کھیل رہی ہوتی ہیں تو وہ کسی نئی ٹیم کو یا نئے پلیئر کو آنے کے لیے کوئی ایسا ویلکم نہیں کرتی ہے آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے اور جب یہ یہ ایک رید ہے کہ آگا آپ کسی کی جگہ لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہو ایسی دے گا تو نہیں آپ کو تو اس میں یہ ہے کہ اور بہت سے نیگٹیف چیزیں آتی ہیں آپ کے اگینز بھی آتی ہیں جو اب میں اس زمانے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے میں نے بہت سے نیگٹیف چیزیں سنی بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے اور عجیب سٹیٹمنٹ ڈیہ رہا ہے کہ میں دو سال میں یہ کر لوں گا میں تین سال میں یہ کر لوں گا تو وہ ناممکن چیزیں تھی اس وقت ہاں مجھے بھی اندازہ تھا کہ اگر سولہ سال کا بچہ یا پدہ سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے اور پروپیشنل میں میں وہ ورلڈ چیمپنن بننے کی باتیں کر رہا ہے دو سال کے اندر تو وہ سب کو جہاں آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں کو تو حیریت والی بات چیزیں لگتی تھی اور ظاہری بات ہے بہت سے لوگ کے بہت سے پلیئروں کے اگر سٹیٹمنٹ بھی آئے مگر میں نے کبھی اس چیز کو خلاف نہیں لیا آئی ٹک اٹ ایز ایز ای چیلنج اور چیلنج انہوے کہ جب وقت آئے گا تو یہ سب کچھ دکھائیں گے اور الحمدللہ وہ چیز پوری کی اور سب کے سامنے نظر آیا تو یہ چیزیں آدمی کو انسان کو میں کہتا ہوں کہ مضبوط بھی بنا لیتی ہے اور مضبوط بننا چاہیے اور اس کو ایز 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 لے کے کرنا بھی چاہیے تو یہ چیزیں شروعات میں ہوتی ہیں آپ کسی جب جگہ لیتے ہیں تو آتھانی سے نہیں ملتی اور مضبوط یہاں تک وزن ون یئر آوز آلڈی ٹاپ پروپیشنل میں تھا اور آہ رینکنگ میں کھیلنا تھا پھر آہ اگزیکلی دو سال بعد میں ورلڈ چیمپن بھی بنا تو جیفرن سے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کو شکت دوں گا یا اس کے ساتھ کوٹ میں میچز کھیلوں گا جس کے میں میچز خود دیکھتا تھا تو یہ چیزیں لائف کے ساتھ چینج ہوتی ہیں مگر یہ ہر چیز ممکن ہے جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کی ڈیٹیمنیشن آپ کا ویجن اس طرح ہو تو انسان میں وہ قابلیت ہے کہ وہ ہر چیز سے حاصل کرتا ہے کریئر میں ایک ایسا وقت بھی آیا ایک تو محرلہ وہ تھا مایوس کن ٹائم جب تورسم بھائی کی ریت ہوئی اور اس کے بعد پھر یہاں تک آپ نے کہا کہ اب اس کو آج کھیلنا ہی نہیں ہے اور سب چیزیں وہ ہو گئی تھی اور وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی کی اور چھوٹے بھائی کی اس مطلب آپ کی اس وقت کیا ذہنی کیفیت گھر والوں کی کریئر میں جب آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے تھے ایک کے بعد ایک جیت ایک کے بعد ایک جیت ایٹی سیون کا ایک سال ایسا آتا ہے کہ ایک کے بعد ایک شکست ایک کے بعد ایک شکست لیکن پھر نیکسٹ یر سٹرانگلی کم بیک بڑے اسی پاور اسی طاقت سے واپس ہے جی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو مطلب ایٹی سیون میں جانشیر نے آکے جس طرح آپ کو ٹورنمیٹ میں ٹورنمیٹس میں ہرایا لیکن ایٹی ایٹ میں آپ اسی طرح تھے سپیشلی برڈش اوپن اور ورلڈ اوپن یہ دو بڑے ایسے ٹورنمیٹ تھے کہ آپ نے مطلب آؤٹ کلاس کیا اس میں سب ہو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرکٹ کے اندر ہی چاری چیز چلتی ہے اور میں اگر آپ آج پلٹ کے دیکھتا ہوں اپنے ریکارڈز کو تو میں سوچتا ہوں کہ میری شاید چندی ایسی لوز ہیں ان پور پورے کیریئر میں اور ما شاء اللہ پر یہ ہے کہ آئیر لیول پہ اگر میں ہارا ہوں گا تو سمی فائنل سے نیچے نہیں ہارا تو بہت سے ایسے پلیئر ہوتے ہیں کہ جو فرس راڈ میں بھی آ رہتے ہیں سیکنڈ راڈ مگر میرا ایک کیریئر ایسے بھی گدرا ہے کہ جہاں سے پانچ سو پچھون میٹس میں جیتا آ رہا ہوں اور پانچ گیم میں بھی نہیں گیا تو یہ چیزیں بھی ایک ایسی چیز بن جاتی ہے کہ جہاں آپ کتنا ڈیفنسز آ جاتے ہیں تو آبیسلی پھر یہ چیزیں کبھی کبھی سیٹ بیک کرتی ہیں کہ آپ کب ریلیکس ہو جاتے ہیں یا آپ سمجھنے کہ ہر چیز میری بہتر انداز میں چل رہی ہے مگر جو نیو آپ کمر ہوتے ہیں ان کا ڈریم کچھ اور ہوتا ہے اور آپ آرڈی آٹ دس سال تھی کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ڈریم میں چل رہا ہوتا ہے ان کا تو کچھ بھی دعا کا نہیں لگا ہوتا ان کا کچھ دعا نہیں ہوتا پھر آبیسلی جب آپ ایک ایسی پوزیشن بنا لیتے ہیں یا ایک ایسے لیول پہ آ جاتے ہیں تو ہر ایک کا نظر جو ہے وہ آپ کے اوپر ہی ہوتی ہے تو اس پریشر لائیو یہ کوئی آسان نہیں ہوتی کہ لوگ کہتے کہ ورلڈ چیمپئن کہنا تو آسان ہے مگر جب وہ اس پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے یا ورلڈ نمبر ون پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کیا حالت ہے تو یہ چیزیں آہ بڑی آہ مطلب یہ ہے کہ آہ سخت امتیان ہوتا ہے اس کو منٹین کرنا اس کو چلانا اور جب آپ تین تو چار تو پلئیر ورلڈ کی مختلف جگہوں سے کھیل رہا ہوتا ہے سب کو وہی ڈریم ہوتا ہے تو اس سے بچ کے نکلا تھا اتنا حصان نہیں ہوتا مگر یہ ہے کہ اگر آپ پورا کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں تو توٹلی ڈیفرنٹ مگرہ یہ کہ آہ ہمیشہ تارکٹ ہوتا تھا بریڈش اوپر واس می فیورٹ ٹورنمنٹ اور اس ہی کی اوپر میں نے ہمیشہ سپیشلی تیاری کرتا تھا یعنی دنیا میں جو ٹورنمنٹس ہوتے تھے یا ورلڈ چیمپئنشپ ہوتی تھے کچھ بھی ہوتے مگر میرا ہمیشہ اس کی لیے پرپیشن ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ میرے جتنے بھی دس سال کھیلی ہے لگتار تو لگتار اس میں بھی مگر وہ اس کی پرپیشن ڈیفرنٹ ہوتی جب مائل بھی ڈیفرنٹ ہوتا تھا اور ایٹی سکس میں رانس نورمن وہ ایک ون آف شکرز لیکن اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا کیونکہ وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب آپ کی جیت کی خبر کوئی خبر نہیں تھی مطلب سب کو یہ ہوتا تھا جہانگیر خان نے را دیا جہانگیر خان نے آج یہ ٹائٹل جیتی ہے لیکن جب ایٹی سکس ورلڈ اوپن کی وہ جو خبر آئی تو دنیا ہل گئی کہ یہ ہوا کیا ہے تو اس وقت کیا کیسے تھی اور کیا اس وقت مطلب والد کا کیا اس میں وہ رہا تھا کیا تھا کیا تھا اگر دیکھا جائے نا ایسا پلیئر پلیئر کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے ہار نہ ہوتا ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک دن تو آئے گا یہ کوئی فور ایور کی چیز نہیں ہوتی ہے یہ اتنا لمبا لانگ سٹرنگ کر لیا یہ بھی ایک بڑی بات تھی مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے ریکارڈ بنا لگا مگر یہ کہ آہ it was like he played better on that day اور میرا ہو سکتا وہ چیز نہیں چلتے کی جس طرح میں نے چلانی تھی اور پھر مجھے دو تین مہینے پہلے تھوڑے تھی ایک انجریز ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ ٹریننگ کا موقع نہیں ملا جس طرح مجھے اس کیلئے پرپیرشن کرنی چاہیی تھی تو obviously وہ ایک confidence کے ساتھ پھر بھی میں فائنل کیلاؤں اور میں خواہد سے اس دن روس نومن کے لیے وہ جیت تھی اور وہ میں خواہد پورے کیریئر میں ایک ہی میں جیتا ہے بس سے میں کہنا ہوا تھا کہ اس کے بعد پھر روس نومن کئی نظر نہیں ہے اس کے بعد تو پھر آپ نے ان کو مطلب ایسے ہراتے تھے کہ جیسے کوئی باتی ہے اور وہ دو سال منٹین رکھا ہے نمبر ٹو اور موسٹلی فائنل کھیلتے رہے ہیں ہم سارے میچے میں اس کو 3-1 یا 3-1 سے جیتا تھا پانچ گیم بھی نہیں ہوتی تھی اور یہ ایک واحد میچ ہے جو صرف میں آ رہا ہوں اس سے پہلے ناس سے بات کو بھی آ رہا ہوں آجا جانگل بھائی برٹش اوپن جو آپ جس طرح آپ نے کہا کہ فیوریٹ اور پوری دنیا کی نظریں ہر پاکستانی جو ہے وہ اپریل کا جب مہینہ آتا تھا تو مطلب وہ فیلنگ سی کچھ اور ہوتی تھی کہ وہ برٹش اوپن روڈنی مارٹن ہے بریڈ مارٹن ہے اس کے بعد ڈک مار ہے یہ آسٹریلیا کی پوری ایک کھیب جو ہے نا وہ ہوتی تھی اور ایک کے بعد ایک آپ نمٹاتے ہوئے جو ہے وہ ٹروفی لے کر آ جاتے تھے تو یہ جو ایک سپیشل قسم کی آپ کی ٹریننگ اور ایک آپ کی جو ایک وہ تھی اپروچ رہی آخری کے جو تین سال تھے مطلب ہاشم خان کا جو ریکارڈ تھا وہ پھر ہنٹ نے وہ ہنٹ کا ریکارڈ پھر آپ کے نام لیکن وہ آخری کے آٹھ نو دس یہ تین سال یہ گزرے اس وقت کیا مطلب اپنے اوپر کیا چیز آپ نے تاریخ کی ہوئی تھی اور کیا فیلنگز ہوتی ہے کہ شروعات میں تو کسی کی نظر نہیں تھی کہ یہ ریکارڈ کی طرف جا رہا ہے یا اتنا قریب ہوگا یا کر لے گا کیونکہ جب آپ جب میں نے شروع کیا تھا اس کو آٹھ سال کا ٹارگٹ تھا اب آٹھ سال کا مطلب ہے آپ نے نو سال کرنے ہیں اب نو سال میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں جس میں انجریز بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک سال ہار بھی سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی مگر یہ ہے کہ جون جون میں آہ مطلب بیتر انداز میں بڑھتا جا رہا تھا جہاں میں نے چار پانچ کروس کیے تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ مطلب جیسے پانچ سال کا میرا آٹھ مینے کا انبیٹن بھی چلتا رہا انہی پانچ سالوں میں یہ پانچ سال بھی آئے میرے پاس بیڑی شوپن کے تو یہ چیزیں جب میرا ایک سپیل چل رہا تھا تو لوگوں کو پھر اندازہ ہوا کہ مگر لیٹر جیسے آپ نے کہا نا کہ ایٹی سیون میں بہت سی چیزیں ایسے ہوئی کہ مہارا بھی جیتا بھی نئے پلیئرز بھی آئے تو آہ میں اصل میں دو جنریشن کے ساتھ کیلاؤں جس میں پہلی جنریشن آپ دیکھ لیں جیپ ہنٹ ہے کمردامان ہے مویبولا ایڈی کوگی یہ سارے پلیئر وہ کرتے تھے بیرنٹن تھا تو یہ جب نکلے تو اس کے بعد جانشیر ہے ڈٹمار روس نومن روڈنی مارٹین یہ سارے پلیئر ایسے آئے تو یہ نئے ایک بیچ تھے اور ینگ پلیئر سے ان کی ڈریم کچھ اور تھی تو ظاہری بات ہے ٹاپ کمپیٹیشن تھا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں آہ بیڈش اوپن سے پہلے سارے ٹارنمنٹ آ رہا ہوں صرف ایک وائٹ ٹارنمنٹ بیڈش اوپن جیتا ہوں تو میری پرپیشن جو ہے اس کے لیے خاص ہوتی تھی اس ریکارڈ پہ میری نظر ضرور تھی مگر یہ کہ میں کبھی اس کو محسوس نہیں ہونے جاتا تھا کسی کو کہ یہ کہ میں اس پہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے مگر یہ ہے کہ وہ پورا دو ہفتے ایسا ٹارنمنٹ ہوتا تھا کہ میرے خاصے جتنے بھی پورے سارکر میں ٹارنمنٹ ہوتے ہیں اس کی کیفیت اور دوسرے ٹارنمنٹ کی کیفیت میں دمیر آسمان کا فرقہ کیونکہ ایک پریشر اور وہ دو ہفتے اتنے امپورٹنڈ ہوتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی چیز ایسی ضائع نہ ہو کہ کلکہ میں اس کو ریگریٹ کروں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پتہ نہ خواستہ اپنی پرفارم نہیں کرتے گئے یا کسی وجہ سے آپ اس لیول پہ نہ کھیلتے گا اور آپ ہار گئے اس میرے لیوز وان یئر تو یہ چیزیں پھر آپ کو ایک سال اور آگے لے جاتی ہے تو وہ میرے پاس جتنا ٹائم تھا میں کوشش تھی کہ جتنے کم سے کم ٹائم میں اس کو اویل کر سکوں اور جتنا لمبا ہو سکتے ہیں جلدی ہو جائے تو الحمدللہ دستہ نے نون سٹاپ کیا مگر یہ کہ وہ ایک ٹیفرنٹ ٹارمنٹ ڈیفرنٹ پریشر لیول ہوتا تھا ریکارڈ ٹوٹ گیا جیف ہنٹ اس کے بعد بھی پھر آپ سے بہت ان کا قریبی تعلق رہا آپ سے ملاقات ہیں سب چیزیں رہی یہاں ٹارمنٹ آپ نے جو کرایا ہے اس میں بھی آئے سب چیزیں تو پھر کیا ہنٹ کیا کہتے تھے کہ مطلب وہ جو آپ نے ان کا ریکارڈ تو اس وقت وہ ان کا کیا کہنا تھا اس آپ کی اس اچیومنٹ پہ اور وہ کس طرح کی وہ رہی ان کی میرے میرے حساب سے میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے اور ایک بڑا اچھا انسان بھی ہے اور ہم لوگ کوٹ کے ریول ضرور تھے مگر آپ تو کوٹ ہم لوگ کی اچھی دوستی بھی تھی اور اچھے کمپلیمنٹس ہمیشہ میچے دیتا رہا ہے اور آپ نے اگر دیکھا ہوا کہ ایٹی ونس کی بیڈیش اوپنر میں سے جب ہا رہا تھا تو ہی میں تو اپنی سپیچ میں سے کہا تھا کہ آج تو یہ ہو گیا میں سے میں جیدی ہوں مگر آئی ڈون ٹھنک تو کہ کوئی اس کو آگے روک سکے گا اور یہ he will create many records تو وہ اس کی پیڈکشن جب ایٹی ون میں تھی تو obviously جب وہ دس سال بعد یا ابھی بھی جب ملتا رہا تو then obviously he always admired that way جو پلیئرز تھے جو آپ نے جس طرح اس میں سب سے most difficult opponent آپ کو کون سا لگا جان شیئر کی بات میں بعد میں کروں گا لیکن جو آسٹریلیا اور دوسرے پلیئر تھے جیسے اب ڈٹمار ہے ڈٹمار وہ بڑا unlucky player ہے کہ جس نے مطلب final کھیلے لیکن وہ world title نہیں جیس سکا i think اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خالد ایک وہ wrong era میں آیا میں اس کو کہتا بھی رہا ہوں کہ یار آپ world time پہ آگئے یا تو ہمارے سے پہلے آتا ہے یا ہم سے بعد آتا تو جس طریقے کہ وہ بڑا player تھا اس نے کوئی major tournament نہیں جی تھا ہاں final ضرور کھیلے مگر اس کو کبھی اچھی achievement نہیں ملی مگر اس لحاظ سے اگر دیکھا جاتا ہے یہ بات بھائی محمد ڈٹاپ کا player اچھا player میرے ساب سے اگر وہ آج کل کے دنوں میں ہوتا یا اس کی آباد ہی ہوتا تو he would have been world champion مگر تو غلط time پہ آیا اور اس وقت کے ایسے player بھی تھے جیسے روڈنی مارٹن ہے آہ جانشیر خود درستل تھا دو تین ایسے player تھے جن کی game style ہی different تھا اور آہ کچھ player ایسے تھے جو موڈی ہوتے تھے دن میں بہت اچھا کھیلتے تھے بہت وقت وہ اتنا خراب کھیلتے تھے تو اس کا کوئی prediction نہیں تھی مگر یہ ہے کہ top four five player جو ایسے تھے نا کہ وہ آپ کے ہمیشہ top rival رہتے تھے اپنے career میں آپ نے کئی کھلاڑیوں کا career جو ہے وہ صاف کرتے چلے گئے مطلب وہ ان کو یعنی coat میں اترتے ہوئے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یار آدھے سے زیادہ میچ تو اب ہم ہار گئے اور باقی رہی صحیح قصر جو ہے وہ آپ پوری کر دیتے تھے تو وہ جو players تھے ان میں کوئی ایسے مطلب نام لیں گے کہ جو بعد میں کبھی آپ سے جیسے ملتے ہوں تو کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا حسی مزاگ میں گلے شک ہوئے کہ یار آپ نے جس طرح بھی آپ نے کہا ڈٹمار کا کہ وہ غلط ایرہ میں آ گیا تھا ایسے مطلب کوئی اور player جو آپ سے کبھی بات وات ہوئی ہے ڈٹماری خود کہتا تھا مزاگ میں کہتا تھا مطلب یہ چیزیں اس کو اندازہ ہو تھا اس چیز کا مگر یہ کہ وہ ہمیشہ اس کو یہ گلہ ہی رہتا تھا کہ یار یہ چیزیں اگر تم لوگ نہیں ہوتا تو میک اپ کر سکتا تھا تو یہ چیزیں بات player میں ہوتی ہیں اور گمال آواز جیسے تھا player جو کبھی میں پورے career ہم کھیلے میچ چاہے وہ practice match کھیلوں یا tournament کھیلوں اس نے کبھی مجھے یہ شکست نہیں دی اور tough match بھی ہو اس کے ساتھ longest match بھی آپ دیکھیں جو گھنٹے چھیالیس minute کا match ہوا اس دن تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ لے جائے گا مگر یہ کہ وہ بھی الحمدللہ میں نے آہ پاس ہون تو کیا نکال تو لیا تھا چار گیم کی match ہوئے مگر اس کے بعد میں نے کمال کو ویسا player پہ نہیں دیکھا جیسے تھا کیونکہ اس کے بعد وہ injuries میں چلا گیا physically اس کے بڑی problems ہو گئی مگر یہ کہ آہ آہ بہت ایسے players ہیں جنہوں نے آہ اس level پہ کھیلی ہے مگر majors title نہیں جیسے جانشیر بمقابلہ جہانگیر خان individual جب اسپورٹ کی بات کرتے ہیں انفرادی کھیلوں کی بات کرتے ہیں جس طرح ہم ٹینیس میں رافائل نیڈال بمقابلہ آپ کا روجر فیڈرر آپ کا نوویک جوکووچ تو وہ جو آپ کی جو rivalry تھی وہ لوگوں کو بڑا ہو رہتا تھا اور آپ کے جو مقابلے ہمیشہ کانٹے کے بھی رہے سب چیزیں رہیں کس طرح اس rivalry کو آپ یاد کرتے ہیں مطلب ایک تو ہے کہ کورٹ کے اندر ایک competition ہے سب چیزیں ہیں محصیت مجموعی کس طرح اس rivalry کو آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مطلب talking terms نہیں تھے کچھ problems رہیں یہ ساری چیزیں رہیں اس کا مزاج کچھ اور تھا جہانگیر بھائی کا مزاج دھیمہ وہ بہت aggressive جہانگیر بھائی بڑے پرسکون انداز کے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح یہ ساری چیزیں رہیں ہماری کوئی ایسے off the court کوئی ایسی مطلب rivalry یا کوئی اس طرح نہیں تھا ہم لوگ مطلب میں سے ایج میں کافی بڑا بھی تھا آٹھ نو سال کا difference بھی تھا اور وہ میری کافی respect بھی کرتا تھا لحاظ سے یہ لوگوں نے اس کو ایس طرح بنا لیا تھا اور obviously ہر ایک اپنے ایک mental level ہوتا ہے اس کا level کچھ اور میرا کچھ اور وہ داری بات دیفرنٹ چیزیں ہوتی ہے مگر کوٹ کے اندر ہم لوگ مطلب جو جس طرح کھیلے ہیں ہم لوگ کی physical fitness کے لحاظ سے دیکھا جا تو ہم لوگ strong تھے دونوں mental level بھی ہمارا وہ اسی طرح strong تھا اور of course جب ایک position لینے کیلئے آپ نے کرنی ہوتی ہے تو one or two جب کھیل رہتے ہیں تو ایک قسم کی rivalry اسنی strong ہوتی ہے آپ کسی بھی game میں دیکھ لیں tennis ہو یا گوف ہو تو وہ rivalry اسی طرح ہی رہتی ہے کیونکہ ان کی combination ہر کلیاز سے match کر رہی ہوتی ہے اب اس کو break کرنے میں time لگتا ہے کسی کو کو کوئی اگر اچھا کھیل جاتا ہے extraordinary ہوتا ہے وہ دن achieve کر جاتا ہے مگر اس کو جو بھی ہمارے matches ہوئے ہیں وہ ایسے match نہیں ہوئے کہ جو پندرہ منٹ میں آدھا گھنٹے میں ہیں یا اگر آپ three zero بھی جیتے ہیں تو آپ three zero score ضرور دیکھیں گے مگر اس کی جب timing دیکھیں گے یا اس کی rallies دیکھیں گے وہ far more different تو یہ چیزیں quality game کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ game کی جو quality ہوتی ہے وہ combination same ہوتی ہے تو جس کی break کرنے میں time لگتا ہے اور obviously جب physically دونوں strong ہوں mentally strong ہوں تو کوٹ میں جب اترتے ہیں تو داری بات ہے دو ڈھائی گھنٹی کا match سے کم نہیں ہوتا پھر ایٹی سیون کا جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ ایٹی سیون کا وہ سال تھا کہ ایٹی سیس میں آپ نے پاکستان open کے پہلے round میں ان کو جانگیر کو جانشیر کو آپ نے ہرایا تھا لیکن ایٹی سیون میں آپ final کھیل رہے تھے اور final بھی وہ اس طرح ہوا match point پہ تھے اور وہاں سے وہ جہاں اس نے وہ کیا لیکن پھر اگلے سال پھر آپ کا strong comeback بھی ہوا اور آپ نے اسی طرح مطلب بھارایا تو یہ اسی mentally strong ہونے کا ایک وہ تھا کہ مطلب اس طرح کے opponent کے سامنے آپ کو جو ہے وہ اور پھر ساری چیزیں آپ جب observe کرتے ہیں match میں یا پھر بہت چیزیں آپ کی اگر weakness ہوتی ہے اس کو strong کرتے ہیں جیسے fitness level ہے یا آپ جو mental level ہے پھر کسی کے ساتھ اگر آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس plan کو آپ لے کے چلتے ہیں تو obviously اس پہ کام کرتے ہیں تو کچھ نئے جو upcoming player ہوتے ہیں یا نئے players آئے ہوتے ہیں circuit میں تو obviously تھوڑا سا time لگتا اس کو adjust کرنے میں دیکھنے میں سمجھنے میں یہ چیزیں آپ اس دوران گزرتے ہیں کیونکہ جو نئے player ہوتا ہے وہ more underdog اور more ranges player ہوتا ہے کیونکہ اس کی اس کا اس کا dream کچھ اور ہوتا ہے اور جو already کھیل رہا تھا اس کا dream کچھ اور چل رہا ہوتا تو یہ چیزیں جو ہے combination کھوڑی سی time لیتی یہ چیز کو مگر یہ کہ آپ دیکھیں پھر دو سال تین سال میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں سب اوپا آجا جانگر بھائی ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ squash تو اپنی جگہ لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے کھیلوں سے بھی آپ کو بہت interest کرکٹ کرکٹر سے دوستی ہیں یہ ساری چیزیں کتنا کتنا انجوائے کرتے ہیں ملک کرکٹ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ میں آپ سے پوچھوں کہ favorite player یا جس کے کھیل کو آپ نے بہت انجوائے کیا اور ساری چیزیں دیکھیں میں نے خود بھی کرکٹ کھیلی ہے اب سکول کے زمانے میں سب بچے جیسے کھیلتے ہیں کراچی میں اور میں نے بھی اپنی میں گلیوں میں اور گراؤنڈوں میں میچز کھیلیں پر obviously میں اس serious level پہ نہیں جا سکے because squash جب میں نے serious لیا تو پھر آپ اس میں afford نہیں کر سکتے انجریز وغیرہ اور جیسے کرکٹ کے اندر تو آپ بطر بال لگ گئی ہے کچھ ہو گیا تو انگلی روٹ گئی یہ ساری چیزیں تو وہ squash کے ساتھ تو اس میں پھر یہ کہ give and take تھا کہ یہ یا یہ لے لیں یا وہ لے لیں تو پھر obviously squash میں جب میں serious لیا ہے مگر پھر اس کے بعد بھی میں کافی جگہوں پہ charity match ہو گیا کھیلتا رہا اس طرح کی چیزیں کی ہیں اور دوستی obviously ان سب playerوں کے ساتھ اس وقت سے ہے جب میں خود کھیل رہا تھا سرکٹ میں اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان کی طرف سے county level پہ بھی کھیلتے رہے ہیں جیسے عمران بھائی ہیں میاداد ہے یا زہیر بھائی ہیں اس سب کے ساتھ ان کو follow بھی کرتا رہا ان کی message بھی دیکھتا رہا تو obviously ان چیزوں کو کافی مطلب انگلینڈ میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں ، یہ ساری چیزیں عام ہیں اور اس کے علاوہ آہ آہ آئ expres مطبق من ویب ریچڈ واس ماں فیوریٹ آہ بیٹنگ گلایا تھے یا بو مارٹنکرو آئی اولیز انجویئیت بیٹنگ آہ پھر آہ ریچڈ ہیڈلی بومنگ کی نکر sera واسیم اکرم ہے یا پھر مگرہ ہے اس طرح کی تھی ان لوگ جو ایسے ٹیلنٹیٹ پیئر تھے ہیں یا جنہوں نے ماشاء اللہ جن کی ایک اپنی قابلیت ہے اپنا نام ہے تو اس کو ایسے طرح من فٹوال بھی دیکھتا اور چونکہ آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کا بھی سینس آف یومر جو ہے وہ کمال کا ہے آپ کے بھی چھٹکلے جب آپ موڑ میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے تو جعوید بھائی کی جو کمپنی ہے اس میں کتنا انجوائے کرتی کیونکہ جعوید بھائی کا بھی جو سینس آف یومر ہے ان کو جو چھٹکلے جعوید بھائی کہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں نے کافی ٹائم گزارا بھی ہے اور اچھی دوسری بھی ہے ہماری مجھے یاد سینٹی نائن ایٹیز سے میری ان کی ساتھ ہے جو سینس آف یومر اور جس طرح جولی کا بندہ وہ ہے لگتے ہیں ان سے کہ اس طرح کی سیریس پلیئر ہے یا جس طرح کی وہ اچھیومنٹ حاصل کر چکا ہے تو بڑا ڈیٹرمنٹ اور اپنے پر بڑا کانفیڈنس تو یہ چیزیں جب دیکھتا ہوں تو ان کی مطلبی قابلیت بڑا اثرات ہوں کہ جس طرح انوائرمنٹ میں یا جس طریقے سے وہ آئے اور اپنے آپ کو منوا کے رکھا کیا ٹیلنٹ ہے وہ دی آخری سوال جائنگر بھائی کہ آپ تو سکواش کے لیے ہو گئے سکواش آپ کے لیے ہو گئی لیکن آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ نے ایک مردہ بتایا کہ وہ فٹبال کا شوق ہی کچھ اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کس لیول پہ اس کی پڑھائی اور اس کے فٹبال کا جو شوق ہے وہ کیا ہے وہ سکواش بھی کھیلتا ہے کبھی کبھی اور بیت سے تو یونیورسٹی کی ٹیم میں ہے فٹبال کی ٹیم میں ہے اور اس کا شروع سی شوق جو ہے وہ فٹبال کی طرف تو میں نے کبھی کسی بھی بچے کو یہ فورس نہیں کیا کہ اس میں جانا ہے اس میں جانا ہے جو ان کو پسند ہے یا جو چیزوں کرنا چاہتے ہیں کریں اور ماشاءاللہ بچے سارے پڑھنے پڑھائی میں اچھے ہیں اور اس کا آخری سال ہے انشاءاللہ تو کے بعد وہ بزنس ادمنسیشن کے اندر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس سپورٹ کا شوقین ہے اور گول کیپر اور یونیورسٹی کی ٹیم میں گول کیپن کرتا ہے جانگری بھائی بہت شکریہ آپ سے بہت بھی بڑا مازہ آیا ہمیشہ آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں گف شب ہوتی ہے لیکن یہ چکے ایک ایسا انٹریویو تھا تو بہت اچھا لگا ہے بہت شکریہ جانگری بھائی جی جانگری بھائی جی